بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا و محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ماجی گزین میں میں آپ کو بہت زبردست میٹھی گڑھ والے دال کے ساتھ چاولوں کی کچری بنان کی طریقے بتاؤں گی یا بنائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کے لئے ہمیں کیا چاہئے اس کے لئے چنے کی دال میں نے ایک کپ لیا دو کپ چاول لیا اور گڑھ جو ہے میں نے تقریبا ساڑھے تین سو گرام کے قریب لیا اس میں گھی لیا میں نے پورا تقریبا تھی پورتھ کپ گھی لیا پانچے نونگ لیا گرین لچی لیا اور کاری لچی میں نے دو دد لیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے چاول میں نے اچھی طرح دو کر تو بھی گو دیئے دال کو بھی میں نے بھی گو دیا تھا تقریبا دو گھنٹ اگلے اور اس کو میں نے گھنے کے لئے رکھ دیا دال ہماری پک رہی ہے تو یہ چاہس میں نے گھڑ کی تیار کر لیا میں نے گھڑ میں تقریبا آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو پکا لیا اور اس کے میں نے چاہس تیار کر لیا اب ادھر ہمارے چاول میں دال کو چیک کرتی ہوں اگر ہماری دال کر گئی ہوگی تو میں اس میں چاول ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 الر کھاتے رکھتے ہیں لیکن گئی آپ نے نہیں کھایا ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی دیر میں میں ادھر چاس جو ہے نا جب تا ہمارے چاول گنتے ہیں اتنی دیر میں میں گئی ڈال کے تو اپنے چاولوں کو اس کے لیے چاس تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جتنی دیر ہمارے چاول بس میں ہونے والے اپنے دیر میں ان کا تلکہ تیار کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پانچ لوم دو سبس ہلاچی اور کالی ہلاچی کے دانیں اس میں ڈالے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ہلا ہلا کے نا وہ شیرہ ڈالوں بھی یہ دیکھیں یہ شیرہ میں نے جو ہے تقریباً تین سو گرام میں نے گھول دی ہیں اور اس کو میں نے آدھا کپ پانی ڈال کے تو میں نے یہ تیار کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چونکہ اس میں یہ تو ہوتی ہے اس لیے آپ جراچی طرح یہ کر گیا کریں جس ہی دیر میں ہمارا یہ اس میں بائل آئے گا تو پھر ہی دیر میں ہمارے چاول ہو جائیں گے پھر میں آپ کو سٹین کر کے تو میں دکھاتی ہوں چاوہوں کو چیک کر لکھتی ہوں یہ دو کلی ہمیں چاوہ رکھنے ہیں بس ہارموسٹ یہ ہونے والے ہیں جس ترمنٹی ہو جائیں گے آپ کا اپنے دیکھتے ہیں اپنے دویں دویں جب آپ پرانے دویں ہوتے ہیں جب آپ پرانے دویں ہوتے ہیں ان کو آپ دسکار نہ کیا کریں ان کو دم کے لئے محفوس کے لئے کریں یہ بہت اچھے رہتے ہیں تو یہ میں نے پرانے دویں کرنے کے لئے لکھ دیا ہمارے چاول ہوتے ہیں ہماری چاہر جو ہے یہ دیکھیں پک رہی ہے چاہر ہماری پڑھتے ہیں خودنی دیر میں چاہر ہمارے تک دیر ہاں موس ہو چکی ہیں اب ان کو سٹین کر لوں گی یہ چاہر میں نے سٹین کر لی ہے یہ ہماری چاس بھی پڑھ کے نیا دو چکی ہیں اب میں اس کو اس کے اندر کالوں گی بسم اللہ حضرت مانی رکھیں اب اس میں اچھی طرح ہلکے ہاں کے ہاتھ جاس میں یہ موس کر دیں بلکہ ہلکہ ہاتھ رکھیں تاکہ چاہر ہلے کہیں ان کو میں اچھی طرح ہلکہ ہلیں جسے موس کریں اس کو دن پھے لگا دوں گے تو ہماری چاہر میں آپ کو دنس منٹ میں دنس منٹ میں چاولوں پہ میں نے دم لگا دیا تھا ساپ ستھے دمال کے ساتھ اور تبہ پہ میں نے رکھ دیا تھا کہ دس منٹ ہو گئے ہیں اب میں چیک کرتی ہوں الحمدللہ ہمارے چاول بہت شاندار پکے تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ آپ نے بڑھوالے چاول تو کھائے ہوں گے لیکن یہ بڑی جنیک ریسپی ہے الحمدللہ رب العالمین یہ تیار ہو چکے ہیں یہ میری خاص ماں کو بہت پسند تھے تو کوئی بھی مہمان گھر میں آتا تھا تو یہ پکے ہوتے تھے تو بہت شوک سے کھاتا تھا اب میں اسے دشوڑ کر کے آپ کھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے الحمدللہ کھلے کھلے سے ہمارے چاول بکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میٹھی داگ باری گھڑکی کھجڑی بھی بولتے ہیں یہ ماشاءاللہ بخور تیسٹی بنی ہے آپ اسے کھائیے گا تو دعا میں یار رکھئے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے میری ماں جی کو بھی دعا میں یار رکھئے گا ان کی ریسپی ہے یہ میں نے یہ بنائی ہے آپ کو بیٹمن بتا دیتی ہوں اس کی میکٹی گوڑا اچھکا درمیوں میں سیاہ کلر کا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے دودھ میں پانی ڈال گئے تو میں نے چاس میں ڈال دیا تھا جس سے ہرکا اس کا کلر ہو گیا تھا مزید اس کا کلر شانی کرنے کے لئے میں ایک اورا پھو ٹپت آ دیتی ہوں ایک لیمون کا جوس لے کے وہ آپ اس میں ڈال دیجئے گا چاس میں تو انشاءاللہ اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا تو آپ کے چاہر بڑے پیارے کلر کے آئے گا تو آپ ضروری سے بنائیے گا اسے کھائیے گا پھر مجھے بتائیے گا آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں کومیٹس دیں شیئر دیں تاکہ ہماری اچھی اچھی ریسپیس آپ کو مل سکیں یہ صدقہ جاری ہے تو انشاءاللہ نیس میڈیو میں آپ کو پھر ملاقات کریں گے آپ سے اس وقت تک اللہ حافظ موسیقی